موسیقی 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 ہے وار اگن اس ٹررر میں یہ امریکہ کے فور پینٹ میں تھے امریکہ کی گود میں تھے تو وہاں سے ناراضیاں شروع ہوئی ہیں اگر چیٹ ڈریکلی انہیں یہ نہیں بتایا گیا لیکن جب آپ عمران خان کی سپیچ کو کھنگا لیں گے تو نواز شریف کل لوگوں سے ملتا ہے کہاں پر ملتا ہے تو یہ لیڈل کو جب آپ جوڑیں گے تو امریکہ براہی راست یہاں پر آپ کو دکھتا ہوا نظر آئے گا نمبر نمبر دو جو اس خط کے دوسری بات کھل کر سامنے آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ جو پاکستان کی جو آج کی پولٹکس ہے اس کا اثر جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ جوڑا ہوا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ اثر اور تعلقات وہاں سے آپ کو اس لیے دکھیں گے کیونکہ ساف کر دیا گیا ہے کہ جنا ادم اعتماد کی تحریک کے بعد ہم سوچیں گے کہ آپ کے ساتھ کیا کرنا ہے کہ ویڈر ویڈ کنٹینیو دے ریلیشنز پاکستان آئی در وشوڈ ڈاپ ڈیر اور مو فور ورڈ تو یہ کہاں پر ہوا تھا یہ اگر آپ پھر سے کھنگا لیں گے تو سیدھی سیدھی ٹکر سرم امریکہ کے ساتھ یہ اس معاملے پر بھی تھی کیونکہ ایک طرف سے چین تھا ایک طرف سے روش تھا اور ایک طرف سے امریکہ لابنگ میں یہ تھا کہ پاکستان ان کی جولی میں نہ جائے جہاں پر وہ ابھی گیا ہے تو یہ بھی ایک درد سر بنا ہے امران خان کے لیے اور تیسری بڑی بات اس میں جو ابھی تک سامنے آ رہی ہے اب یہ ہے کہ کیسے اس کو سٹریم لائن کیا جائے امران خان کی حکومت جا رہی ہے یہ نائنٹی ایٹ پوائنٹ نائن پرسنٹ تائی ہے اب یہ موزاتی طور پر کوئی نہ جائے ووٹنگ میں کوئی ابسٹین رہے کوئی کراوس ووٹ کرے لیکن ابھی تک امران خان کی حکومت جاتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جو سیکیورٹی ریویو کی جو ہائی سیکیورٹی چیئر کی میٹنگ ابھی تھوڑی دیر میں پاکستان کے اندر ہونی ہے اس میں اسی خد کا ذکر کیا جائے گا اور پھر جوائنٹ پارلیمنٹ سیشن کے دوران بھی ان کیامرا جو ہے وہ دکھایا جائے گا اس کے بعد یہ لاست طرف کا اکہ ہے امران خان کے پاس جس کے سارے وہ اپنی سرکار بچا سکتا ہے جو ابھی تک بچتے ہوگی کافی کم مجھے نظر آ رہی ہے کیونکہ لگاتار جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ پاکستانی میڈیا ریپورٹ کر رہی ہے وہ یہ صاف اثار دے رہے ہیں کہ امران خان خود یہ مان چکے ہیں کہ وہ پانی جو ہے وہ سر کے اوپر تک آ رہا ہے اور اس میں تیر کے باہر جائے امران شاید مشکل ہے شاید امران کو نئے سرے سے نئے انتخابات کے اور جانا ہوگا یہی وجہ ہے کہ فواد چودری اور اس سے پہلے شیخ رشید احمد نے اس بات کا خلاصہ پیش کیا کہ دیکھئے ابھی بہت ہمارے پاس دو دن ہے دو دن میں کیا ہوگا آج امران خان قوم کے سامنے آئیں گے تو کون کے سامنے جب وہ آئیں گے تو خط کا لو ضرور حوالہ دیں گے خط کے اندر کے مطن کی بات نہیں کریں گے تو کیا یہیں پٹاٹا بائی بائی کر کے ڈیزول کر دیں گے اسیمبلی کو کیونکہ وہ بھی ایک بڑا آپشن ہوگا ان کے پاس اور کیا اگلے چڑھاؤں کی اور ریاست جاری ہے پاکستان وہ بھی ایک بڑا سوال ہے کیونکہ جب حضب اختلاف کی بات اب پاکستان کی کر رہے ہیں وہاں پر بھی ابھی ایک پیش پر سب کچھ نہیں ہے یہ ایک ایجنڈا ہے کہ آپ نے امران کو باہر کرنا ہے لیکن پھر آپ کا دوسرا بڑا ایجنڈا یہ رہے گا کہ جب آپ اسے باہر کر رہے ہیں تو اس کے بعد کون شاید ہی کوئی وہاں پر ایک دوسرے کو برداشت کر پائے اشفاق ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ کی جانب سے خاص طور سے اس پورے ہنگامے کے بعد ایک بیان سامنے آیا اور انہوں نے کہا ہے تقنیقی خرابی کی وجہ سے رابطہ اشفاق گوھر کے ساتھ منقطع ہو چکا ہے لیکن باتیں سامنے آ چکی ہیں کہ پاکستان کی امران خان کی سرکار کو گرانے میں جو سب سے اہم چیزیں سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ اس خط میں جو دھمکی آمیز خط ہے اس کا مماد سامنے آ چکا ہے اور سیدھے طور پر اشارے ہی اشارے میں صحیح لیکن امریکہ کی طرف انگلیاں سارے کی سارے اٹھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ امریکہ کی جانب سے ایک دھمکی آمیز خط آیا اور کہا گیا کہ روس اور یوکرین کی جنگ پر جو پاکستان کا رول رہا ہے پاکستان کی پولیسی رہی ہے اس پولیسی سے امریکہ خوش نہیں ہے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ اس حوالے سے رشتے وہ بحال کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے اگر ووٹ آف کنفیڈنس ناکام ہوتا ہے عدم اعتماد کی تحریک ناکام ہو جاتی امران خواست سرکار میں رہتے ہیں پی ایم رہتے ہیں تو پھر امریکہ کی جانب سے پابندی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہم یہ قیاس آرائی لگا رہے ہیں قیاس کر رہے ہیں کہ یہ امریکہ کی جانب سے ہی خط ہے چونکہ بیشتر میڈیا گھرانے پاکستان کی یہی مان رہے ہیں اور جو اشارے مل رہے ہیں جو مواد مل رہے ہیں عام طور سے جو اس طرح کی میٹنگوں ہوتی ہیں جو سفارتکار ہوتے ہیں ایک ملک کے دوسرے ملکوں میں ان سفیروں کی میٹنگیں ہوتی ہیں آف کیمرا بھی ہوتی ہے فارمل انفارمل میٹنگیں ہوتی ہیں تو انفارمل میٹنگ جو ہوتی ہے یوں ہی چائے کے بہانے کافی کے بہانے بیٹھ گئے اور بات چیت ہونے لگی اس میں اس طرح کا خبر مل لیے کہ اس میں اس طرح کی چیزوں کی باتیں کہی گئی ہیں پاکستان کے سفیر کو اور پھر پاکستان کی سفیر کے جانب سے وہ پوری مواد پاکستان کے وزیراعظم کو بھیجا گیا جو اس کے سیدھے طور پر دھمکی آمیز ہے حالانکہ امریکہ نے اس سے کنارہ کر لیا اور کہا کہ ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے تو یہ پاکستان میں سیاسی رسا کشی کا ایک نیا دور ہے شام میں جب چار چھ بجے میٹنگ ہوگی سیگورٹی کونسل کی اس میٹنگ کے بعد یہ میں عمران خان کیا اعلان کرتے ہیں کیا استفاہ دیں گے دیکھنے والی بات ہوگی سب سے پہلے آپ کو گولستان اس پر ضرور بتائیں گے اپ ڈیٹ کریں گے کہ کیا کچھ پاکستان میں ہونے جا رہا بڑھتے آگے